آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ ہمارے ملک کے لوگ آئیں گے ہمیں ہیلنگ ٹچ دیں گے مگر چینلز نے کہا کشمیر برننگ اور کینسلیشنز اور آج وہ ہمارے لوگ رو رہے ہیں مہبوہ جی مسرط عالم کو چینلز سے دو نہیں چھوڑا نہیں ہم نے چھوڑا بلکل چھوڑا ہم نے چھوڑا اور آپ کو بتاتا ہوں حافظ سعید نے کہا کہ پاکستان کی سرکار مسرط عالم کو سپورٹ کرتی ہے حافظ سعید نے کہا کہ ہم ان کو اسلا بھی دیں گے ہم ان کو پیسہ بھی دیں گے جس آدمی کو پاکستان کی سرکار سپورٹ کرتی ہے جس آدمی کو حافظ سعید جیسے ٹریس سپورٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور دوش ٹی وی چینلز پر یا آپ کو سپریم کورٹ میں بولنا چاہیے اس کو مت کرو کوئی ایسا اپنے سپریم کورٹ میں جا کے یہ دلیل دیجئے ہم تو ہار گئے وہاں وہاں تو انہوں نے بولے اس کو ریلیز کر دو دوسری میری یہ بہت افسوس کی بات ہے رجت جی میں نے سوچا تھا آج آپ نے مجھے بھلایا آپ کشمیر کی کوئی بات کریں گے آپ ٹورزم کیسے بڑھایا جائے جو سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کے لئے جو بیروزگانی کیا یہ مسئلے ہمارے نہیں کشمیر میں مسئلہ تعلن کوئی مسئلہ نہیں ہے گلانی صاحب کوئی مسئلہ نہیں چار ہزار لوگ ان کے جمع ہو گئے مگر سٹھ فیصد لاکھوں لوگوں نے ووڈ ڈالے مگر یہاں تو صرف وہی مسئلہ ہے اس کے بغیر کوئی کچھ آپ کو کشمیر نے کچھ نظر نہیں آتا ان کی لوگوں کی تکلیف نظر نہیں آتی آپ کو اس لئے تکلیف نظر نہیں آتی کیونکہ جب بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے کہنے پر یہ لوگ کر رہے ہیں کشمیر نے ریجیکٹ کیا انہوں نے ووڈ ڈالے انہوں نے وہ بندوق کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وائلنس سے کچھ نہیں ملنا ہے ہٹالوں سے کچھ نہیں ملنا ہے اگر وہ لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں تو آپ بار 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 کشمیریوں کو اسی کے پیشے کیوں دھکے رہے ہیں اس لئے کیونکہ آپ نے اس کو جیل سے نکار کا ہیرو بنا دیا ہیرو آپ نے بنایا آپ نے ہیرو بنایا